پیسفک اوشن کے ایک چھوٹے پرل ہاربر تھی کیونکہ فلپین پر کسی بھی حملے کا جواب امریکہ کی طرف سے اسی طاقتور اکثر نیوکلر ایج کی آگاز کی وجہ بھی بتایا جاتا ہے کیونکہ جپان اور امریکہ کے درمیان لگی آگ کوئی اس ایونٹ سے ایسی حواد تھی 1941 کو جب جپان امریکہ کو ایک نوٹس بیجا لیکن جب تک معائشی بحبود کے لیے اب وہ سمندری تجارت اور بحریا کے بروسے تھا ساتھ میں آج کے چین کی طرح جپان بھی اس وقت برامداز سے چلنے والی معیشیت تھی لیکن دوستو 1929 سے 1933 کے چلتے عظیم ڈپریشن کے دوران جپانی معیشیت کافی سست ہو گئے لہے ہی دن صدر روزویلڈ نے بدنامی کے دن پر جپان کے سلطنت پر جان کا اعلان کر دیا اتحاد کے تحت 11 دسمبر کو جرمنی ریکلی نے بھی امریکہ پر ہم نے دیکھا کہ جپان کی ازائم اور ہائی متحد امریکہ کے ساتھ بگرتے حالات کا میوسی سے سامنا پرل ہاربر حملہ جپانیوں کی طرف سے ایک سٹریجٹی گلتی ثابت ہوا تو پرل ہاربر پر حملہ ایک سوچی سمجھے چال تھی جو گلت ثابت ہوئی اس نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگہ دینوں تک تھا جپان کے پاس امریکہ کی فورس کو روکنے کے لیے نہ ہی وسائل صوبہ اور اسی لیے پرل ہاربر پر حملہ ایک سوچی سمجھے چال تھی